اس پوری کائنات کے اندر عالم رنگ و بھو کے اندر جس ذات کو اللہ نے مرکز بنایا ہے اس کا نام زہرہ ہے مذہب شیعہ کی مذہب شیعہ کی اصل مذہب شیعہ کی بنیاد مذہب شیعہ کی طاقت مذہب شیعہ کی بانی نساء کی پہلی وقیل علی کی ولایت کا پہلا مقدمہ لڑنے والی کا نام زہرہ آل محمد میں سلامت و آباب جش بی بی نے حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سلسبیل معصومیت کا ساحل اور عصمت کی جھیل اس کائنات آدم و عالم میں جو ہستی ہے وہ مخدومہ دارین سامینِ گرامی قدر بی بی کے فضائل کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ کوئی نبی بھی غوتہ نہیں لگا سکتا آپ نے بچپن سے یہ فکرہ سنا ہے کہ جب جب آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اصلی راز پر آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا کہ اٹھتے کیوں تھے دونوں رشتوں سے مصطفیٰ افضل ہیں یہ بیٹی ہے حضور باپ ہے بیٹی پر فرض ہوتا ہے باپ کے احترام کرے پیغمبر نبی ہے زہرہ ان کی امت ہے کلمہ بطول بھی مصطفیٰ کا پڑھتی ہے پھر پتہ کر اٹھتا کیوں تھا مصطفیٰ جیشمندے کو شمجھ آئے اس کے لئے فکر آل محمد آب بچے زندگیاں ہوا عشمت زہرہ کا وزن اتنا تھا کہ مرشل آزم والے پلڑے کو سب سے بڑے نبی والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا فرماتے تھے آل فاطمہ تو ام و عبیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے بھائی سالک صاحب کی بلاب بھائی دہور صاحب جہاں جاں حضرات تشریف فرمائے فکرہ عرض کرنے لگا ہوں قیامت تک فکرہ یاد رکھنا یہ نہ بھولنے والا فکرہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے یا علی میں فکرہ کہوں تو میری زبان میں اتنی تاثیر دینا میں علی کے شیعوں کو فکرہ سمجھا سکوں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے محمد کی بیوی یا ہم جیسوں کی ماں ہے علی کی بیوی خود محمد کی ماں سلامت و آباد پیغمبر کی بیوی یا ہماری ماں ہیں مشہور زمانہ فکرہ مشہور ہے پوری دنیا میں کہ نبی کے بیوی یا ہماری ماں ہیں عقل مند بندے سے میرا ایک ہی سوال ہے عقل مند کیونکہ قرآن صاحبان عاقل کے لیے ہدایت اگر یہ واقعی تیری ماں تھی تو تیرہ ان سے پردہ کیوں ہیں میں ہر دعوے دار علم سے قیامت تک یہی پوچھتا رہوں گا جب تک زندگی ہے بات سے دیں ساری دنیا کے دیئے نبی کی بیوی یا ہماری ماں ہیں قرآن نے کہا ہے پیغمبر کی بیوی یا تمہاری ماں ہیں میں مانتا ہوں کیونکہ آیت قرآن ہے انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا لیکن اگلا سوال بھی میرا قرآن سے بیٹا تو ماں کا محرم ہوتا ہے اگر اللہ نے انہیں ہماری وہی ماںیں بنایا ہوتا تو ان سے پردہ کیوں ہیں جو بندے چھوپے میں انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتا بھئی امت کا نبی کی بیویاں سے پردہ ہے ایک آیت میں اللہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا دوسری آیت میں اللہ انہیں باہر نہیں آنے دیتا خبردار نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل لوں اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا یہ دفن ہو گئے سمجھ نہیں آئی جو بندے چھوپے انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں میرا سوال ہے کیسے پوچھ کے دفن ہوئے دیکھ لیں میری طرف جناب میرا بڑا عدب سے سوال ہے کیسے پوچھ کر دفن ہوئے کیونکہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے تو گھر تو مصطفیٰ کا تھا اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا فکرہ بڑا حساس ہے لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی بات پڑھی جا سکتی ہے ذمہ داری میری ہو گئی فکرہ میں پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں نہیں وہ تو بی بی آئیشہ کا حجرہ تھا میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کوئی کتاب شابط کرے کہ بی بی پے کیا نہیں سلح کیا آئیسی جب محمد کا وارش ہی کوئی نہیں ہوتا تو بی بی مالک کیسے مل گئی جیش بندے کو شما جائے وہ میرا سا جیش بندے کو شما جائے وہ میرا سا اچھی ٹھیک ہے بھئی تم نے تو کہا ہے کہ نبی کا وارش کوئی ہوتا ہی نہیں محمد کی اپنی بیٹی کو تو وارش بننے نہیں دیتا بزرگ کی بیٹی رسول کی جائے داد کی وارش کیسے بن گئی خدا فرماتا ہے میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کروش عذیت ہوتی ہے کھانے پہ بلائے تو اجازت لے کر آؤ کھانا ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ اللہ بیٹھ رہے نہیں دیتا بندے لیٹ گئے ایک بزرگ ابماں تھی مجھ سے لڑ پڑی اس نے کہا چنگے نہ ہندے تو اٹھے کیوں ہندے اٹھے کیوں دفن تھی پہے تو چنگی جاتے ہیں چنگے ہند تو اٹھے پہن اللہ نے کرم یہ کیا بی بی پیپرز بارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی میں نے کہا زیاو لگ کیسا آدمی تھا میں کہا پڑے چکھے تھی میں کہا مسجد میں دفن ہے فیصل مسجد کے دروازے پر اس لئے گندہ سا موں کر کے کہا ان کی حکومت جو تھی جہاں مرضی دفن کر دیں پتہ چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہیں دفن کر دیتے ہیں جب علی کی حکومت آئی تو اس نے تیسرے کو دفن نہیں ہونے دیا تم رسول کی بیٹی کا ہی سند ہو ہم تمہارا احترام کریں سامین اکرام یہ قدر ہر مسئلے پر مفاہمت ہو شکتی ہے نہ علی کی ولایت پر ہو سکتی ہے نہ حق کے ظہرہ پر نہ حسین کی ازاداری پر ان تین عقیدوں میں سے کسی ایک پر بھی تم شلپ ہوگے تو پھر دین نہیں رہے گا علی کی ولایت شہدادی کونین کا حق حسین کی ازاداری یہ جان سے قیمتی اولاد سے قیمتی تین عقیدیں عزبتِ بطول کو سمجھو سیدِ کونین کی عزت کو سمجھو چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک دائیں ہے ایک بھائیں آپ نے لیفٹ نہیں کر رہی بھائی ہر نماز کے بعد ان سے سلام دعا کر دیں ساتھ والے کو تو نہیں کرتے ورنہ وہ والکم سلام کہہ دیتا اپنی اپنے سٹیٹس کی بات ہے کوئی منشیوں سے رابطہ رکھتا ہے کوئی مالکوں سے رابطہ رکھتا ہے ہم زیارت پڑھ کے مالکوں سے رابطہ کرتے ہیں توجہ حیل سامہین اکرامی قادم آل محمد آپ کو سلامت رکھیں جہاں جہاں میری آباد جا رہی ہے شدید توجہ چاہتا ہے ایک فرشتہ ادھر ہے ایک فرشتہ ادھر جتنا مجمع ہے اس سے دگنے فرشتے آئے ہوئے ہیں جتنا مجمع ہے اوپر اس تو دگنے بندہ ایک تھے فرشتے دو یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ لکھتا ہے ذرے برابر نیکی کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے ذرے برابر گناہ کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے چوتھے امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مشروف ہو جاتے ہیں نصیب اپنا اپنا بھائی جی جو بندے گم شموں کے مجلس سے حسین سندے ہو سواب تمہیں بھی ہوگو لیکن بولنے والوں سے کم جو ہاتھ کھڑے کرتے ہو حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے ایک فرشتہ دائیں ہیں ایک فرشتہ بھائیں یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ لکھتا ہے امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مشروف ہو جاتے ہیں کیونکہ جب نیکیوں والا نیکیاں لکھ رہا ہو تو یہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے یہ گناہ نہیں لکھ رہا ہوتا جب یہ گناہ لکھ رہا ہو تو ظاہر ہے یہ چپ بیٹھا ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا گناہ والا لکھے تو نیکیوں والا چپ نیکیوں والا مشروف ہو تو گناہ والا چپ چوتھے امام نے فرمایا تجھے وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں کہ مولا ارشاد فرمائے مولا نے فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پر لانت کیا کر بسو سلامت بسم اللہ بے شما بے شما بے شما بے شما بے شما بے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَ خَيْرِ یا راز و ذرے کے برابر نیکی کرے گا یہ لکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالِ ذَرَ دِ شر رہی در ہو جو ذرہ سے بھی شرارت کرے گا یہ لکھ لے گا جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اور جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے گناہ تو یہ فارغ ہوتا ہے امام نے کہا تجھے وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں کہ مولا کونسا فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پر لانت کیا کر ہوگا کیا امام فرماتے ہیں یہ نیکیہ لکھنے لگ جائے گا یہ گناہ مٹانے لگ جائے گا بیشو بیشو اور مسئلہ کوئی نہیں رشتہ دار بھی ہونڈ تو انہوں نے رشتہ کرنا نبی دی سنت کسی مائے ہیں جن سے پردہ ہیں کائنات کے ہر دعوے دار علم کو میرا چیلنج ہے ماں مہرم ہوتی ہے جو بندے چوبی بیٹے ہو تمہارا کسی کا اپنے گھر میں اپنی ماں سے پردہ ہے نہیں کوئی پردہ نہیں ہے ماں سے پردہ نہیں ہوتا یہ اس طرح مائے ہوتی جیس طرح مولوی کہہ رہا ہے تو پھر ان سے پردہ نہ ہوتا توجہ ہے یا نہیں اگر یہ اس معنی میں مائے ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا اب شنی اللہ نے انہیں مائے کیوں کہو کیونکہ نبی ہو گئے تھے بیمار اور بار بار فرما رہے تھے میں رفیق العلا سے ملنے جا رہا ہوں بندے سمجھ گئے نبی کی تیاری ہے انہوں نے شریعت کے مسئلے نکال لے بندہ مر جائے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے بیوہ جب عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے کئی بندے اس ثواب کے چکر میں تھے اب میں ممبر سے اتر کے آپ کے دل کو ہلا کے تو فکرہ پڑ نہیں سکتا کچھ بندے اس چکر میں تھے کہ نبی دنیا سے جائے گا ہم جو رسول کی برابری کا سوچتے ہیں تو ہماری برابری کا خواب پورا ہو جائے گا پہلے یہ حضور کی بیوی تھی ماذا اللہ پھر بکواس کر دے کہ اب یہ میری بیوی ہے بے غیرتوں نے سازش کی اللہ نے آیت بھیج دی محمد کی بیویا تمہاری مائے ہیں مصطفیٰ کی بیویا تمہاری مائے ہیں مائے کہا ہے شادی سے روکنے کے لیے اس لیے خدا نے مانگو اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں خدا یا تُنہے شادی سے ہی روکنا تھا پھپیاں کہتے ہیں پھپی سے بھی تو شادی حرام ہے ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی یزید جیسے بغیرت کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں اس کا بیوی اور پھپی میں کوئی فرق نہیں تھا اس بغیرت کے کردار ایسا ہے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا اشارہ کر دیا پھپی سے بھی تو شادی حرام ہے اللہ کہہ دیتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری پھپیاں دوسری آیت میں کہہ دیتا ہے نبی تمہارا پھپا نہیں ہے شادی پھر بھی رک جاتے ہیں اللہ فرما دیتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں ہیں بادشاہ جی شادی ماسی سے بھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے کہا ماں ہیں اب وجہ سننے اگر کہتا ہے پھپی آئیں تو پھپی سے ہوتی ہے شادی حرام لیکن پھپی کی بیٹی سے جائز ہوتی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے جنہیں بات سمجھ آئیے پھپی سے ہوتی ہے شادی حرام لیکن پھپی کی بیٹی سے ہوتی ہے جائز خالہ کہتا تو خالہ سے شادی حرام خالہ کی بیٹی سے شادی جائز اللہ نے کہا ماں ہیں زندہ بعد غیرت مند قوم زندہ پاؤں اللہ نے فرما ماں ہیں ماں سے بھی شادی حرام ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام حلال حرام کی تمیز ہوتی تو فاطمہ کا رشتہ مانگنے نہ آ جاتے آل محمد عزتوں میں اور اضافہ کرو میں نام نہیں بتاتا تاریخ میں جا کے پڑھئے رسول کے گھر آگئے رسول کے گھر باری باری مجھے رشتہ دے دیں مجھے رشتہ دے دیں مجھے رشتہ دے دیں مجھے رشتہ دے دیں احمد مختار نے کہا مجھے اختیار ہی نہیں کائنات کے ہر باپ کو اپنی بیٹی پر اختیار ہے اور جسبر احمد مختار کو باپ ہو کے اختیار نہ ہو شریعت کی زبان میں اسے زہرہ کے دیں بھائی یہ کچھ بچے جو اور بزرگ جو خاموش ہے میرا ان کو بڑا مہدبانہ ایک فکرہ عرض ہے پھر آگے تقریر کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو میری تقریر کے متعلق تو آپ کو اس کی قسم جسے مانتے ہیں شرم کر کے نہ بیٹھے کھڑے ہو کر سوال کریں خود شرم آتی ہے ساتھ والے سے کہہ دیں اسے بھی کہنے سے شرم آتی ہے کٹ لے کر بھید دیں مجھے میں واجب ہے جو پڑھوں وہ میں ثابت کروں ہم ابو جہلوں کے پجاری نہیں ہے باب مدینہ تولہ علم کے بھی کھا ساتھ والے لیں خود شرم آتی ہے ساتھ والے لیں اور باپ ہو کے مصطفیٰ احمد مختار ہو کر فرما رہے ہیں مجھے اختیار نہیں زہرہ کی شادی خدا کے ذمہ ہے ایک فکرہ ارز کرتا ہوں جنہیں تکلیف ہو رہی ہے ان کی تکلیف میں اضافے کی خاطر لیکن فکرہ کو اور سے شننا حاصل تقریر فکرہ ویسے تو نبی رحمت اللی العالمین تھا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیں کودہ بھینکنے والی کی عیادت کی کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں لیکن بطول کے معاملے میں رحم نہیں کرتا جس جس نے زہرہ کا رشتہ مانگا تھا اس کے گھر سے محمد ایک ایک رشتہ لے کر آگے اور لہنے کھالی ریشتہ مانگا تھا اہمی بندے شور مچاتے ہیں حضور کی شادیاں زیادہ تھی مجھے اختیار ہی نہیں کسے اختیار ہے اللہ کو شریف گھرانوں میں رشتہ زمیں لگا دیے جاتے ہیں مولا تیری زندگی کرے بھائی کہتا آؤ شہریم آؤں حسین تیری بچے نمو بڑا بندہ جن بندوں کو بات سمجھ میں آئیے ان کو پھر کہتے ہیں شریف گھرانے میں رشتہ زمیں لگا دیے جاتے ہیں بندہ کہہ دیتا ہے ہماری بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنا پھر جیس کے زمیں لگاتے ہیں وہ اپنی رینج کے مطابق لڑکی والوں کے مطابق گھر تلاش کرتا ہے بطول کا رشتہ محمد نے اللہ کے زمیں لگایا ہوا تھا اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا علی سے افضل کوئی دول ہاں نظر آئین مدت کابو کرے ہیں بسم اللہ بسم اللہ ایک شعر پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی محمد حشین کمر جلالوی بہت بڑا شاعر گزر ہے بہت بڑا شعر کہ گیا ہے سرماتے مرتضی کو خانہ ذات رب اکبر دیکھ کر علی قابے میں آیا ہے علی قابے میں آیا ہے یاد رہے مرتضی کو خانہ ذات رب اکبر دیکھ کر دے دیا رشتہ محمد نے بڑا گھر دیکھ کر مرتضی کو خانہ ذات رب اکبر دیکھ کر مرتضی کو خانہ ذات رب اکبر دیکھ کر تُس ساں پی لوگ کتنا ٹھڑا پانی کو دشوہ نہیں ہے جی بہت کوئی نہیں ضرورت نہیں توجہ چاہتے آل محمد آپ کو شلامت رکھے سامین اکرامی قادر پیغمبر نے فرمایا اس سے شادی ہوگی سہراہ کی جس کے گھر ستارہ اترے گا منحوس ستارے گھروں کو سجا کے کھڑے ہو گئے بولنا زبان سے منحوس ستاروں نے اپنے گھروں کو سجا لیا پروردگار عالم نے اجرام فلقی کا اجلاس طلب کیا نظام شمسی سے رحمان کریم اللہ کی آواز ہے تم میں سے کون ہے جو بطول کا کمی بن کر جائے شکلیں دیکھ رہا ہوں شکلیں کی در موت بڑھ گئی ہے نیر اعظم آگے بڑھا سورج آگے بڑھا سورج کی آواز آئی میں فصلیں پکاتا ہوں میں نمازوں کے اوقات کا معین کرتا ہوں میں روزوں کے کھلنے کے لیے رکھنے کے لیے کام آتا ہوں شریعت میں میری بڑی اہمیت ہے تو نے مجھے سورج بنایا ہے میری وجہ سے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے میری وجہ سے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے میرے تلو کا لوگ انتظار کرتے ہیں میرے خروب ہونے سے روشنیاں ختم ہو جاتی ہے میرے بانی کر زہرہ کا کمی بنا کے مجھے بھید آباز ہے قدرت ہے سورج آگے سے ہٹ جاؤ تیرے مزاج میں شوخی ہے وہ گھر شوخی والا کو پسند تیرے مزاج میں شوخی ہے وہ گھرہ میں شوخی والا کو پسند نہیں کرتا شورج ہٹا چاند آگے بڑھاؤ اس لئے کہا معبود میں سورج کا قائم مقام ہوں سورج نہ ہوتا اندھیروں میں میری چاندنی روشنی پھیلاتی ہے میں مریضوں کی شفاہ میں راتوں کی چاندنی میں راتوں کی تھندک روزے بے شک کھلتے اور رکھتے سورج کی وجہ سے ہیں لیکن مہینے کا تیور میں کرتا ہوں عزت عطا کر میں بطول کا کمی بن کے جاؤں اب آدھیں توجھ پہ داگ ہیں وہ گھر بے داگ ہیں تیرے اوپر داگ ہیں وہ گھر بے داگ ہیں کتب جنوبی پہ امید پور دیم لگا کر زہرہ ستارہ اپنے تالے کو آزمانے کے لئے آگے بڑھاؤ آواز قدرت آئی تیری انکساری پسند آئی ہے وہ زہرہ ہے تو زہرہ ہے ایک مقصر مولوی نے کہا یہ زاکروں کی بنائیو کہانی ہے کہ اتنا بڑا ستارہ بطول کے دروازے پر آگا اسے کہا آپ تو یہ پڑھے لکھے بچے بھی جانتے ہیں کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظر چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اصل میں یہ بہت بڑے ہیں زمین کو لوگی لکھا گناہ وڈے تارے بہت بڑے بڑے زمین سے ہی بڑے ہیں تو نیچے کیسے اترے پھر زمین میں مدینہ چھوٹا مدینہ میں سیدوں کا محلہ چھوٹا پھر سہرہ کا دروازہ یہ زاکروں کی کانی اتنا بڑا ستارہ چھوٹا سا کیسے آگیا دروازے پر میں نے اس محلی سے پوچھا ایک روایت لکھی ہوئی ہے شیخ صدوق علی رحمہ نے انہیں کہے بھلے 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 شیخ صدوق علی رحمہ میں کہے بے شک بہت بڑی عظیمت تھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک گالی دے گا اس گالی کے بدلے اللہ اس کی قابر میں ایک بچو بھیجے گا اور اس بچو کی دو مشرق جتنی ہوگی اور ڈنگ اس کا مغرب سے ٹکڑائے گا اور اس نے کہا جی ایدت کی شاکے بلکل ساتھ سے میں نے کہا بے غیرت ملا اتنا بڑا بچو قابر میں آ جائے احتراض نہیں تارہ بطول کے دروازے پر آتا ہے ہائے دری عزبت زہرہ کو سمجھو مقام بطول کو پہچانو صبح شام سیدہ کے دشمنوں پہ لانت بھیجو جس بندے کے وارے میں نہ ہو وہ مانے بھی نہیں جس کے وارے میں ہو میں ممبر رسول پہ پڑھ رہا ہوں دو فرشتیں ایک دائیں ایک بائیں ایک نیکیہ لکھتا ہے گناہ امام نے فرما جو بندہ صبح کے وقت زہرہ کے دشمنوں پہ لانت بھیج دے اللہ ان فرشتوں پر وحی کرتا ہے اس نے بطول کے دشمن پر کیا لانت پورا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی سہی تم نہ لکھنا ہو زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں